امرجنسے میں دعا قبول ہونے کے لیے جس بات سے کوئی ڈر رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو غزب ہو جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس بات کو رکھنے کے لیے اپنے حق میں فیصلہ پانے کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے سے جس بات کا آپ کو ڈر ہے وہ بات نہیں ہوگی وہ بات آپ کے حق میں ہوگی اور جس کام کے لیے آپ پریشان ہیں وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ دعا آپ کی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے اسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں اپنی دعاوں کو قبول ہونے کے لیے قبولیت کا درزہ دینے کے لیے کسی بھی کام کو بنانے کے لیے اور جس بات سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بات اگر بگڑ گئی تو کیا ہوگا اپنی بات کو بنانے کے لیے بگڑی ہوئی بات کو بنانے کے لیے بگڑے ہوئے کام کو بنانے کے لیے اور کسی ڈر بھائے غم مسئیبت کو اپنی طرف آنے سے روکنے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے اس وزیفی کو پڑھنا بڑے کام کا بڑا ہی پر بہوشالی ثابت ہوا ہے طریقہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے جس بات کے لیے جس ٹارگٹ کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں اس کی نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد میں آپ نے دل کی زبان سے دیکھیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ دل کی زبان سے پڑھنا ضروری ہے گنتی پوری ہونے کے لیے نہ پڑھیں قبول ہونے کے لیے پڑھیں اگر آپ کا پڑھنا قبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سی بڑی پریشانی پلک جپکتے ہی دور کرنے پر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ is able to do anything تو ہر سب کچھ کرنے پر وہ قادر ہے بس آپ کا پڑھنا قبول ہو جائے تو مانگنے کا صلیقہ اگر ہمیں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی بھی چیز کی کسی بھی بات کی کوئی کمی نہیں ہے تو مانگنے کے طریقے پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو دل کے زبان سے آپ نے پڑھنا ہے اپنے کام کی نیت کر لینا ہے پڑھنا کیا ہے یا رب بنا 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 گنتی پوری کرنے کے لیے نہ پڑھیں صرف لا تعداد پڑھتے رہیں بینا گنے پڑھتے رہیں کسرت سے پڑھیں دن بھر میں آپ ہجاروں کی تعداد میں یا تو پڑھ لیں یا تو آپ جو ہے بعد نمازِ عشاء ایک ہجار بار پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد میں دعا کریں اپنے کام کے لیے دعا کریں اپنے کام کو پورا ہونے کے لیے دعا کریں اپنے اس بات کو بنانے کے لیے دعا کریں اور جس ڈر غم بھے مسئیبت سے آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا تو اس کو ہونے سے روکنے کے لیے اپنے حق میں فیصلہ پانے کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے دو طریقے ہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسرت سے پڑھنا ایسے کیسز میں زیادہ فائدہ من ثابت ہوا ہے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا رب بنا 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 پڑھیں اور دل میں یہ رہے بات کی اس لیے پڑھ رہا ہوں اور یقینی کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تو ایسا ہوگا کیونکہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں جو ہماری اس پریشانی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اس نیت سے پڑھیں کسرت سے پڑھیں جب بھی وقت ملے سوتے جگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اس کے بعد میں دعا کریں اور رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھیں اور سونے سے پہلے لازمی دعا کریں اپنے کام کے لیے انشاءاللہ وہ بات نہیں ہوگی وہ ڈر وہ بھائے وہ غم وہ مسئیبت آپ سے دور ہو جائے گی وہ بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو ڈر ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا وہ کام آپ کا بن جائے گا انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو بڑا ہی آسان ہے لیکن بڑا ہی پاورفل ہے بڑا ہی قبولیت کا درزہ رکھتا ہے بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے آپ یہ سمجھ لیجئے تو حلقے میں مت لینا اور ضرورت مند اگر دل کی زبان سے دل کی گہرائی سے بتائی ہوئے طریقے سے پڑے گا جائج کاموں کے لیے انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی تو اگر آپ اپنے لئے دعا خاص کرانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کمنٹ بوکس میں آپ کا پیارا سلام نام لکھ دیجئے انشاءاللہ والعزیز آپ کا نام دعا خاص میں شامل کیا جائے گا ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اپانی اس کے عمل نقص کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب